موسیقی دیوی دیبتوں کی دیو بھومی ہمارچل پردیس میں آپ کو پتہ ہے ہمارچل پردیس اپنی انوکھی پرمپرا کے لیے بھی اس وفر میں پرسید ہے مانچ چتربجہ کے مندر میں ایک ایسا رہ سے چھپا ہوا ہے جسے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں چلی آج آپ کو مانچ چتربجہ کی درشن کروائیں گے اور ساتھ میں اس رہیسی کی بھی جانکری آپ کو آج دیں گے مانچ چتربجہ کا مندر جو گندر نگر سے لگ بگ پچیس کلومیٹر دور ہے اور اس مندر کی جو ہائٹ ہے چارہ ہزار آٹھ سو تیس فٹ کے اوپر یہ بنا ہوا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ بائی بس یا پھر اپنی پرسنل گاڑی یا پھر کوئی بھی ٹیکسی ہائر کر کے پہنچ سکتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے جو لوکل روڈ کی بسیں بھی آتی ہیں ان کا بھی ٹائم ٹیبلہ کو بتا دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مانچ چتربجہ کے مندر کے پاس بہت بڑی پارکنگ ہے اور یہ پارکنگ نیسول کے سبھی بکت جانوں کے لیے تو آج آپ کو درشن کروائیں گے مانچ چتربجہ کے جو ہیماچل پردیس میں منڈی جلا میں ستت ہے اور بسائی دھار جگہ پہ یہ پڑتی ہے مانچ چتربجہ نو دیویوں میں سے سب سے وکرال اور سب سے سانت دیوی کا روپ ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے یہاں سے ہم پہنچنے والے ہیں بسائی دھار میں مانچ چتربجہ کے مندر میں اور وہاں پہ جا کر آپ کو درشن کروائیں گے سب سے پہلے مانچ چتربجہ کے اس کے بعد جو جو یہاں پہ دند کتھا ہے مانتہ ہے اور جو بوری ہوتے ہیں اس کی بھی آپ کو بوری جانکاری دیں گے چلیے شروع کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو مندرے تک پہنچنے کے لیے آپ کو لگ بگ چار سو پانسو میٹر کا سفر کرنا ہوگا بلکل سیدھی چڑھائی ہے اور اس چڑھائی کے لیے جو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو بارس سے بچنے کے لیے اور دھوپ سے بچنے کے لیے چھت کا بھی نرمان کیا گیا ہے نیچے جو سیڑھییں بنائے گئی ہے بلکل ٹائلوں کی بنائے گئی ہے اور اس میں جو ٹائل لگائے گئی ہے جو بھینٹ کرتا ہے انہوں کا نام ان ٹائلوں پہ لکھا گیا ہے ساتھ میں جو چھت بنا ہوا ہے اس کے اوپرے بھی بھینٹ کرتا کا نام لکھا گیا ہے بہت ہی دو دور سے یہاں پہ سردھالو آتے ہیں بھینٹ کرتے ہیں اور جن جن کی منہ کامنا پوری ہوتی ہے وہ یہاں پہ دوبارہ سے ماتا کے درشن کے لیے آتے ہیں ماتا کے اس سفر میں سردھالو کو بیٹھنے کے لیے اس طرح کا بھی سرام گریفی بنائے گئے ہیں جہاں پہ باریسہ اور دوب سے بچکے یہاں پہ سردھالو بیٹھ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ ٹائلٹ کی سویدھا بھی ہے ماتا کے مندرے تک جو سیڑھی ہیں بلکل چیل کے جنگل سے ہوگے گجرتی ہے پہلے یہاں کا جو راستہ تھا بلکل اچھا راستہ تھا اور ٹیڑا میڑا اور بلکل سیدھی چڑھائی تھی جیسے جیسے بکت جنگ بڑھتے گئے انہوں نے اس ماں کے دربار تک پہنچنے کے لیے اس طرح کی بیستہ کی گئی ہے ابھی ہم جو ہے ماچ چتر بجہ کے دوسرے گیٹ تک پہنچ چکے ہیں پہلا گیٹ آپ کو نیچے پارکنگ میں مل گیا اور یہ دوسرا گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ماچ چتر بجہ کا مندر ہائٹ پہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے آپ دور دور کے نجارے دیکھ سکتے ہیں چلی آپ کو یہاں سے بیو بتاتے ہیں کہ یہاں سے بیو کیسے دکھائی دیتا ہے اور کون کون سی جگہ یہاں سے دکھائی دیتی ہے بہت سندر بیو یہاں سے دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو پاڑیاں دیکھ رہے ہیں جو گندر نگر اور بیجنات کی دکھائی دی رہی ہیں اب جو ہم ماتا کے مندر تک پہنچنے والے ہیں یہ لاشٹ سیڑھیاں رہے گی جو آپ کو ماں کے دروار تک پہنچائے گی دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں ماں چتر بجہ کے مندر میں اور آپ کو دیبیا درشن کرواتے ہیں ماں چتر بجہ کے تو دوستو ایک بار بولیے جے ماتا دی جے ماتا چتر بجہ آئیے دوستو آپ ہی ماں کی درشن کر لیجئے چلیئے دوستو آگے چلتے ہیں اور مندر کی پرکرمہ کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ اور بھی دکھائیں گے کہ نو دیویوں کی یہاں پہ آپ کو الگ الگ اوتار یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دیوی ہمائچل پردیس اپنے عدبت رہیسیوں کے لیے جانا جاتا ہے ہمائچل پردیس میں بھادرو ماں کو کالا مہینہ کے روپ میں جانا جاتا ہے تو گھوکردھار جو یہاں سے لگ بگ سار ستر کلومیٹر دور ہے کہتے ہیں جب ڈائنے ہارنے لگتی ہے تو وہ کسی ویقتی کو دعاو پہ لگا دیتی ہے اور اگر جو بھی ویقتی دعاو پہ لگتا ہے تو اس کی مرتیوں نسجت ہوتی ہے تو جب ہم مندر کے کپ آٹھ کھلتے ہیں تو لوگ یہاں پہ ماچتر ہو جا کے درشن کرنے آتے ہیں اور جس کے ابھی آپ درشن کر رہے ہیں یہ ہے ٹٹا پادال تو یہاں پہ جو پوچھ پڑتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ کون سا انسان جو ہے ڈائنو نے دعا پہ لگایا ہے تو اس کو یہاں پہ بلائے جاتا ہے اور ڈائنو سے اس کو چھٹکارہ دلائے جاتا ہے ڈائنو سے چھٹکارہ دلانے کے لئے جو پکریہ ہوتی ہے بہت ہی ادبوت اور انوکی ہوتی ہے اور جس پکریہ میں یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سامگری یوز کی جاتی ہے جس کو پیٹھا کہتے ہیں اس سے ہی چھٹکارہ دلائے جاتا ہے جو ویقتی ڈائنو کی چپیٹ میں آیا ہوتا ہے ابھی آپ کو جو جکر کیا کہ گوگردھار میں ڈائنو دیبتا کا یودہ ہوتا ہے تو اس کی بھی آپ کو پوری ویڈیو ملے گی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت ہی جلدی آپ کو وہاں کی ویڈیو ملنے والی ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں سب سے انچا یہاں پہ دوردرشن کا ٹاور آپ کو دیکھنے کو ملے گا جن کی آنکھوں کی روسنی چلی گئی ہو وہ ویقتی یہاں پر ماں سے آنکھیں مانگتے ہیں جب وہ ان کی روسنی واپس آ جاتی ہے تو وہ چاندی کی آنکھیں ماں کی چنوں میں پھینٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو نیسنطان عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی ماں کے دروار میں آتی ہیں اور یہاں پہ مون برت رکھ کر ماں کی سیوہ کرتی ہے اور یہاں پہ انہیں سنطان کی پرابطی ہوتی ہے جب بھی کسی کی منوکارنا پوری ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ جاتر لاتا ہے جس میں بہت سے لوگ اسردھالو آتے ہیں بھول باجیوں کے ساتھ یہاں پہ ماں کے دروار میں حاجریز دیتے ہیں ایسی ماں کی بہت سی مہمہ ہے اگر آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اور بھی مہمہ سننے کو ملے گی تو مندر کے نیچے ٹھیک یہاں پہ آپ کو بوجنالے ملے گا جب نوراترے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی لنگر لگتے ہیں اب آپ کو ماتا کی شائن ککس کی طرف لے چلتے ہیں ٹھیک مندر کے سامنے ماں چتر بوجہ کا یہاں پہ شائن ککس بنایا گیا ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور ماں کے سین ککس کے ساتھ یہاں سے آپ کو بیو بتاتے ہیں تو ابھی بارس کا موسم ہے تو یہاں پہ آپ کو بالکل صافت بیو نہیں دکھائے دے گا دھوند پڑی ہوئی ہے لیکن جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ جگندہ نگر کانگڑا دھرمپور سرکر گھاٹ کی یہ پہاڑی آپ کو یہاں سے دکھائے دے گی اب آپ کو نیچے لے چلتے ہیں جہاں بھولے ناد کا سیولنگ ہے ماتا پارورتی کی مرتی ہے تو چلیئے اس کے بھی درشن کروائیں گے آپ کو تو یہاں سے مندر سے جب ٹاپ سے اترنا ہوگا آپ کو اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اوم نمشوائے تو سروع میں دیکھیں گے آپ نندی مہاراج اور ساتھ میں بھولے ناد کا سیولنگ اور سامنے دیکھ رہے ہیں ماتا پارورتی اور بھولے ناد کی مرتی تو یہاں پہ آپ یہ پیٹ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بہت سی ورمال ہیں اور دھولے کی پگڑیاں لٹکی ہوئی ہے جب بھی کوئی میریج کرنے کے بعد یہاں پہ اپنی ورمال ہیں اور پگڑیاں یہاں پہ بھینٹ کر دیتے ہیں اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ بوجھنا لے تو پریور ان کو سرکسٹ بنائے اور بہت سے یہاں پہ آپ کو کمبلے دکھائے دیں گے جو یہاں سیڈی ام کے پاس رکھے گئے ہیں یہاں دیکھئے آج ہم نے ماں چتر بجا کی درشن کر لیے اب واپس چلتے ہیں تو آج کا سفر ہمارا ادھر ہی ختم ہوتا ہے پھر ملے گے نئے اور ایک انٹرسٹنگ بلوگ میں موسیقی